کل یہاں پہ کاؤنٹنگ ہوگی اب سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا انسی اور کانگرس کا ایلائنج جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹے یہاں پہ لے گا لیکن اس کے بعد چیزیں کافی بدلی ہیں ہمارے ساتھ بی جی بی کے جنگو کشمی کے وائس پریڈنٹ اور سینر لیڈر سوپی یوسف ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بی جی بی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں بی جی بی سرکار بنا رہی ہے بھائی صاحب آپ دیکھ لیجئے بی جی پی اپنے بلبوتے پہ تیس سے سنتیس سٹے لے گی اور بی جی پی کے کچھ نردل یہ کانڈیڈٹ ہیں جن کو بی جی بی سپورٹ کر رہا ہے انڈیپیڈنٹ کانڈیڈٹ جو ہے ان کو بی جی بی سپورٹ کر رہا ہے اور کچھ چھوٹے موڑے دل بھی ہے ان کو بھی بی جی بی سپورٹ کر رہی ہے اور بی جی پی کا نہرا جو ہے پچاس پار وہ ضرور ہوگا آپ دیکھیں گے کل جب ریزلٹ ہوں گے کل بارہ بجے آپ میرے پاس آ جانا آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو آپ مجھے خود کہیں گے وہاں سے ہی کہ صحبی صاحب آپ سرکار بنا رہے ہو سرکار بھارتی جنتہ پارڈی بنائیں گے اور ہمیں کسی کا سہارہ نہیں چاہیے نہ انسی کا نہ پی ڈی بی کا نہ کانگرس کا ہم اپنے بلبوتے پہ جو ہمارے نردلیہ کانڈیڈٹ ہیں جو ہمارے انڈیپیڈنٹ کانڈیڈٹ ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے دل ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ انسی اور پی ڈی بی بات کر رہی ہے بی جی پی کو سطح سے باہر پاور سے باہر رکھنے کی بات کر رہی ہے کس طرح اس کو دیکھتے ہیں پارٹیوں کو تو سطح سے باہر سطح سے باہر یہاں کے پبلک نے آج سے پہلے چار پانچ سال کیا ہے آج یہاں جمہور کشمیر کے عوام جو ہے انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے آپ نے پارلمنٹ الیکشن میں دیکھا ہوگا دونوں جگہ سی ایموں کا ہارنا چاہے وہ محبت سعید کی بات کریں چاہے امور اللہ کی بات کریں انہوں نے ہار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے آج یہ اب ایگزٹ پول جو آپ کا میڈیا کا ہے وہ ایگزٹ نہیں ہے وہ ایگزٹ پول ہے وہ ایگزیکٹ نہیں ہے ایگزیکٹ پول آپ کو کل پتا چلے گا کہ ایگزیکٹ پول کیا ہے کیونکہ آج میں چیپ کمیشنر آف انڈیا کو مبارک بات دی رہا چاہوں گا جو میڈیا کرمی جو ایجنسیاں پہلے ایگزٹ پول ہوا کرتے تھے بولتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا آج جو انہوں نے الیکشن یہاں ساپ سترے کرائے آج آپ دیکھیں گے کہ کسی پولنگ سٹیشن پہ ہر درمی نہیں رہی کسی پولنگ سٹیشن کے پریزیننگ ایپسن کو پتا نہیں ہے سوفی یوسف نے کس کو ووٹ ڈالا تو اب یہ ایگزٹ پول کہاں سے آیا یہ آپ کے میڈیا والے بولتے ہیں اور یہاں کچھ لوگ جو ریجنل پارٹیاں کے کائرے کرتا ہے وہ بولتے ہیں ایگزٹ پول کل ہوگا کل بارہ بجے آپ دیکھ لیجئے بھارتیا جنتہ پارٹی پرپور بہمت سے نمبر ون پارٹی بنے گی اور ہمارے ساتھ کچھ سہیوگی ڈال بھی ہے چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے چاہے وہ ہمارے کچھ جو چھوٹی چھوٹے ڈال جو ہے پارٹیاں ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑی کیا آپ انسی پیڈی پی کے ساتھ جا سکتے ہیں بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اپنے بلبوتے پہ ہم سرکار بنائے گی ان کو ہم کہیں گے جتنے بھی ان کے کانڈیڈیٹ آ جائیں گے جیت کے وہ اپوزیشن میں رہے اور اپوزیشن میں وہ اپنا کام کرے گی کیا آپ لگتا ہے کہ جو موڈی مارڈل اپ ڈیولپمنٹ ہے لوگوں نے اس کو سکھا رہا ہے اور اس پالٹیکس کو ان کی پالٹیکس ہنڈرڈ پرسنٹ جو دس سال سے موڈی جی نے کام کیا ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کا دل جیتا ہے موڈی جی نے اور موڈی جی کا بھی دل جمہ کشمیر کے لوگوں نے جیتا ہے اور اس دل جتنے کا صلاح آج بھارتیا جندہ پارٹی کو ووٹ مل رہا ہے بھارتیا جندہ پارٹی سرکار بنا رہی ہے کیونکہ آج کا ووٹ بڑا سائلنٹ ووٹ تھا آج موڈی جی کو ووٹ تھا آج بھارتیا جندہ پارٹی کو ووٹ تھا آج ان نیشنلسٹ فورموں کا ووٹ تھا جو یہاں پہ اپنے دیش کیلئے کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کل جب ریزلٹ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ پچاس پار کا نعرہ ہمارا پورا ہوگا دیکھیں پانچ سال ہم سرکار بنا رہے ہیں پانچ سال کے لیے پانچ سال مکمل سرکار چلے گی پانچ سال بھارتیا جندہ پارٹی کا سی ایم رہے گا یہ دوزار چودہ کی طرح ایسا نہیں ہے پیڈی پی بی جے پی آج بی جے پی کا ہی سی ایم بھی ہوگا اور پانچ سال مکمل کرے گا کیا کل واقعی کامل کھلے گا ہنڈر پرسن کل آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں چار کامل کھلیں گے کشمیر میں جمہوں میں تو پہلے سے ہی کھل رہے ہیں کشمیر میں بھی چار کامل کھلیں گے کامل کھلیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے انڈیپنڈنٹ کانڈیڈیٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے کچھ چھوٹے چھوٹے دل ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے جن کو ہم نے سپورٹ کیا جمہوں میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم لگ بگ تھرڈ مرجارٹی میں وہاں پہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ بھارتیا جندہ پارٹی کی سرکار ہوگی کل آب بارہ بجے آ جائے میں آپ کو بتا دوں پبلک کے لیے کیا میسیج ہوئی پبلک کے لیے اتنی میری میسیج ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے بارتیا جندہ پارٹی کو چن لیا ہے بارتیا جندہ پارٹی پانچ سال آپ کے نوکر بن کے کام کرے گی اور آپ دیکھ لیں گے یہاں ڈیولپمنٹ یہاں بھیروزگاری کو دور کرنا ہے ہمارا اولین فرض ہوگا اور جو امن ہم نے یہاں پہ دیا ہے اس امن کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارا جمہوں کشمیر کا نوجوان کچھ ہسلو بھی سے صبح نکلے شام کو گھر واپس آئے اپنی کاروبار میں ملوث رہے اور یہاں کوئی ماردار نہ ہو یہاں کوئی سنگوازی نہ ہو یہ بارتیا جندہ پارٹی چاہتی ہے اور میں آپ کی وسائلت سے اپنے جمہوں کشمیر کے عوام کو یقین سے کہنا چاہوں گا کہ بارتیا جندہ پارٹی آپ کی نوکرازی کرے گی بارتیا جندہ پارٹی کوئی بھی سی ایم سے لکے امیلے تک آپ کا تبیدار بنے گا پاس سال آپ کی خدمت کرے گا